مہتپون ہے شاید اس لیے یہ بچے کیچر سے گزر کر سکول جانے میں بھی پرہیس نہیں کرتے تصویریں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں یہ تصویریں گریہ بنزلے کے انٹم چور پر بسے گنگ راجپور بندبارہ سرگی گڑا اور چنگرا بھاٹا گاؤں کی ہے جہاں کہ تقریباً پچاس سے زیادہ بچے بارش کی دنوں میں ہر روز اسی راستے سے گزر کر باری گاؤں ہائی سکول پہنچتے ہیں زیادہ بارش کونے پر تو راستہ اتنا زیادہ حراب ہو جاتا ہے کہ کیچر میں بچے پوری طرح سے سن جاتے ہیں حالانکہ ان گاؤں سے باڑی گاؤں تک پک کا مارگ بنا ہوا ہے لیکن پندرہ کلومیٹر سے بھی زیادہ گھوماؤ دار کونے کے قارن بچے ایک کلومیٹر کے کسی شوٹ کٹ راستے سے آنا جانا کرتے ہیں گرامیزوں اور گاؤں کے سرپنچ کا کہنا ہے کہ اس مارگ کا نرمان کے لیے کئی سالوں سے مانگ کرتے آ رہے ہیں زیمنداروں نے کئی بار آشواسن دیا پر پورا نہیں کیا جس کا خامیازہ آج بھی یہاں کے سکولی بچوں کو بھوگتنا پڑ رہا ہے رہاARIN اور یہاں پر سائیکل مچھا ہے سٹھ lihat دین چاس سال سے بہت زیادہ چکل سوڑے ہے تین چاس سال سے تو آپ لوگوں نے بہت تکلیت ہوتا ہے اور ہم پڑھنے کے لئے آنے کے لئے بہت تکلیت ہوتا ہے کون گاؤں سے آتے ہو آپ پڑھنے کے لئے؟ بغرات مکہ تو کتنا کلومیٹر تک آپ کو پیدر چلنا پڑتا ہے؟ ایک کلومیٹر ہاں سریورہ سے آتے ہیں جو سکیٹر ہوا ہے یہ راستہ مشکل جاتے ہیں تو تو بہت بچسانی ہوتی ہے کتنا تکلیت کرسانو کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں ایک کلومیٹر سکتا ہے پھر برشاد کے دن میں چلنا پھر نموسکل ہو جاتا ہے تو موٹر ساکل تکلتا بھی نہیں پھر اس کو بہت خلقہ بھی سریورہ سے بہت بڑھیں گا سینہ پالی پڑھنے جاتے ہیں پیدل آدمی چلنے سے چاہتا ہے؟ پیدل چلنے کا راستہ بے اگلی خبات جہابو پڑا